اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم چپٹر رزا ٹریپ ٹو پاکستان کا تھرڈ پیرا گراف کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اور اس کا وجود جو ہے اس کے لیے ایک نعرہ لگایا گیا تھا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا آپ کو اس کلمے کا مطلب آتا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پیارے بچوں اگر ہم پاکستان کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی کلمے کے طرف واپس پلٹنا ہوگا ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتی ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر قانون پر عمل کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پیاروی کرنی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں چانس موقع ملنا انٹریکٹ بات چیت اپس میں بات چیت کرنا اپنے انکل کے گھر جاتے ہوئے رضا کو اپنے قزن ایان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا یہ اس کا بہ مہاورہ ترجمہ ہے اگلی لائن ہے سمیلر کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی انٹرسٹ دلچسپیاں اگر ہم اس جملے کا با مہاورہ ترجمہ دیکھیں تو آئے گا دونوں لڑکے داست سال کے تھے اور ایک جیسی دلچسپیاں رکھتے تھے یعنی انہیں دوستی کرنے میں بلکل وقت نہیں لگا وہ تھوڑے وقت میں ہی دوست بن جاتے ہیں رضا اور ایان اس کے چچا کا بیٹا ایان نے رضا کو کہا کہ میں تمہیں پاکستان کی بہترین چیزیں دکھاؤں گا جب تک کہ تم یہاں ہو جب تک آپ یہاں موجود ہو تو میں پاکستان کی بہترین چیزیں آپ کو دکھاؤں گا تم اس سے محبت کرنے لگو گے ایان نے اپنے کزن سے کہا یعنی جب کسی چیز کو جانتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے رضا فیلٹ ایکسٹریملی ہیپی اینڈ ویلکم فیلٹ محسوس کرنا ایکسٹریملی بہت زیادہ ہیپی خوشی اور ویلکم خوش آمدید رضا نے انتہائی خوشی اور خوش آمدید محسوس کیا کہ اس کا کزن جو ہے وہ اسے اتنی اچھی آفر کر رہا ہے جب وہ گھر پہنچے ریچ پہنچنا لیڈ آؤٹ پیش کرنا فیست دعوت گیسٹ مہمانوں کو کہتے ہیں یعنی جب وہ گھر پہنچے تو آنٹی سارا نے مہمانوں کے لیے دعوت کا سامان پیش کیا she filled the table with hot from the oil spicy chane and cold lassi she filled the table اس نے میز کے اوپر رکھا کیا تیل سے گرم چنے اور تھنڈی لسی رضا wiped his plate clean and praised the delicious food it was the best meal he had ever tasted wiped کہتے ہیں صاف کرنے کو praised تاریف کرنا delicious ذائقہ دار اور میل کھانے کو کہتے ہیں اور tasted چکھنا اگر ہم اس کا با مہاورہ ترجمہ کریں تو یہ آئے گا رضا نے اپنی plate صاف کر دی اور مزیدار کھانے کی تعریف کی کہ کھانا ذائقہ میں بہترین کھانا تھا تو پیارے بچوں یہ سنت بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اپنے کھانے کی plate کو صاف کریں اس سے بہت زیادہ عجل ملتا ہے کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے plate میں نہیں چھوڑنا چاہیے he finally understood why his father missed the food in Pakistan the most finally آخر کار understood سمجھنا missed کمی محسوس کرنا آخر کار اسے سمجھ آئی کہ اس کے والد پاکستان کا کھانا کیوں سب سے زیادہ یاد کرتے تھے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں beast ویڈیو پیارے چیز تو پیارے تو پیارے اس پیارے